کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جوتپور کے سردارپورا کی کسٹوڈین زمین کی خرید ماملہ اب ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے ایسی بی میں پریباد دائر کرنے والے پریبادی شنکل الگرجر نے ہائی کورٹ میں یارچکہ دائر کر ماملے کے سی بی آئی یا ایسائی ٹی سجانچ کی گوہار لگائی ہے پیش ایک رپورٹ کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں جوتپور کے سردارپورا میں بیشکیمتی کسٹوڈین زمین کے خرید ماملے میں ایسی بی میں دائر کیے گئے پریباد پر کوئی کاریوائی نہیں ہوئی تو اب پریبادی شنکرلال گرجر نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے پریبادی شنکرلال گرجر نے اپنی آدھے وقتہ ایک ایجین کے ذریعے آپ رادے کی آچکہ دائر کر کیندری منتری ہونے کے چلتے ایسی بی پر دباؤ میں جانچ نہیں کرنی کاروک لگایا ہے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی آپ رادے کی آچکہ میں کہا گیا ہے کہ چونکہ گجیندر سنگھ شہکھاوت کیندر سرکار میں اونچے اوہدے پر ہیں ایسے میں ایسی بی ماملے میں پراثمیک جانچ تک شروع نہیں کر رہا ہے پریبادی نے ہائی کورٹ سے گوہار لگائی ہے کہ ماملہ ہائی پروفائل ہونے کے چلتے اسے سی بی آئی کو سپورٹ کیا جائے بھی ایسی بی نے اب تک پراؤمیک جانچ تک درج نہیں کی ہے جبکہ اس ماملے میں تو ترنت ایف آئی آر درج کرنی چاہیے تھی جس سے صاف جائر ہے کہ صرف راجنیتی کارنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑا نیتہ ہونے کے کارن ایسی بی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے اس لئے ہم نے کورٹ سے پراثمہ کی ہے کہ اس ماملے میں مقدمہ درج کرنے یا پراؤمیک جانچ کرنے کے نردیش پردان کریں اور ساتھ ہی اس ماملے کا انساندان سی بی آئی آئی ایس آئی ٹی سے کارانے ہی کرپا کریں کیونکہ ایسی بی راجنیتک دباؤ میں اس ماملے میں صحیح انساندان نہیں کریں دراصل پریوادی نے پچیس مائی کو جیپور ایسی بی مہنے دشک کاریالے میں ایک پریواد پیش کیا تھا اور کسٹوڈین پروپٹی کا نگم دوارہ فرضی پٹا بنانے اور پھر اسے کمپنی کو بیچنے کے ماملے میں ایسی بی تھانے میں شیخہوت رشب ڈاغہ اور نگم کارمکوں کے خلاف پریواد پیش کیا گیا تھا پریواد میں شیخہوت پر سرکاری بھومی کو فرضی دستاویز بنا کر اور پھرشتہ چار کر ہڑپنے کا آروپ لگایا گیا تھا اس کے بعد پریوادی شنکرلال گرجر نے پریواد کے پکش میں باون پیج کے نئے دستاویز ایسی بی کو سوپے ان دستاویزوں میں کیندری منتری شیخہوت سے جڑے دستاویز بھی شامل ہیں جو ویوادت زمین کی موقع معاینہ کرنے آئے کورٹ کمیشنر نے بیان درج کیے تھے نہیں ایسی بی کو سوپے پتر میں پریوادی نے دعویٰ کیا کہ سانسد کے نامانکن میں ندیشک ہونے کی جانکاری نہیں تھی اور نگم کمیشنر کی موقع ریپورٹ میں ندیشک درش آیا گیا تھا کسٹوڈین زمین کے ماملے میں کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن گجین سنگھ شکاوت کا اچانک اس میں ڈائریکٹر پننار اس کے ترنت بعد ڈسپیوٹیڈ لینڈ کو خرید کر اور اس پہ آتی کرمان بھی جسے جو وہاں پر کبجے دھاری بیٹھے ہوئے ان کو ہٹانا اور ان ساری کاروائی سے یہ اور آدھی قیمت میں جمین خریدنا ان سے صاف لگ رہا تھا کہ گجین سنگھ شکاوت کو صاف پتا تھا کہ یہ جمین سرکار کی جمین ہے یہ کسٹوڈین پرپرٹی ہے ان لوگوں کی جمین ہے جو پاکستان چلے گئے ہیں اور پھر بھی صرف اس زمین کو کھالی کرانے کے آشے سے وہ وہاں پر اس میں ڈائریکٹر بنے برحال اب ماملہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے آپ رادھی کی آجی کا دائر ہونے کے بعد ہائی کورٹ اس ماملے میں کیا فیصلہ لیتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا نظام کنٹالیا فرسٹ انڈیا نیوز جے پور